رام نگر نام کا ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں ایک رامو نام کا وقتی اپنے پتنے کے ساتھ ایک کھٹیا میں رہتا تھا اور وہ بہت ہی غریب تھا اور وہ برطن بیشنے کا کام کرتا تھا اور وہ روج ندی کنارے اس گاؤں جا کر اپنے سارے برطنوں کو اپنے سر پر ٹوکری میں رکھ کر لے کر جاتا اور وہاں پر بیش کر آتا لیکن اس رامو کے برطن کو ہی نہ کریتا اور ایک دن وہ ایسے ہی برطن بیشنے کے لیے گھر سے نکلا اور وہ نراس ہو کر اپنے گھر واپس آ رہا تھا اور گھر آنے کے بعد جب اس نے اپنی پتنی سے کہا کہ آج میری کوئی بکری نہیں ہوئی ہے تو پتنی نے کہا پتی دیو آپ یہ کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے یہ کام سے ہم بھوکو مر رہے ہیں تو پتی نے کہا چلو ٹھیک ہے آج کی رات اور صحیح اس کے بعد میں یہ کام چھوڑ دوں گا تب ہی وہاں سے پردھان کا بلاوہ آ گیا کہ جمعیدانی اور پردھان جی نے گاہوں میں پنچائت رکھی ہے جب وہ دونوں دوڑے دوڑے وہاں گئے تو وہاں دیکھ کر پتا چلا کہ جمعیدانی جی کہتی ہے کہ فرقہ نے نیا نیم نکالا ہے اس نیم میں یہ بتایا ہے کہ یہ گاہ پورا ایک بہت بڑی بلڈنگ اور ہوتیل کے روپ میں کھڑا ہو جائے گا اس لیے آپ مجھے اپنی زمین اور گھروں کے کاغذات اپنے ہاتھ سے مجھے دے دیں میرے نام کر دیں تو آپ بلکل سیف رہیں گے آپ بلکل اپنے کسی نقصان سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے تو بچارے بھولے بھالے گاہوں والوں نے اسے اپنی زمین اور اپنے گھر کے کاغذات دی دیئے اور وہ دوسرے دن اپنے گھر سے یوجنا بنا کر آئی اور سب سے کہنے لگی میرا گاہوں اور میری زمین کو مجھے دے دو سب نے میرے نام کر دیا ہے اب یہاں سے چلیے جاؤ سب لوگ تو سب نے پوچھا ہم کہاں جائیں گے اس نے بولا جہاں جانا ہے وہاں جاؤ بھر میں اب یہاں کسی کو نہیں رہنے دوں گی پھر بچارے گاہوں والے بہت چنتت اور پریشان ہو گئے پھر کیا تھا رامو اپنے روج کے کام کے لیے نکل گیا اور وہاں رستے میں اسے بوڑی ماں ملی انہوں نے ان کی سمسیا کو سنا اور کہا یہ لو بیٹا جادوئی چھڑی یہ تمہارے برطنوں پر گھر بنا دے گی سچ میں ویسا ہی ہوا اور سب یہ گھام والے برطنوں کے گھر پر رہنے لگے اور اس کے بعد میں جب زمین آنے کو پتا چلا تو بہت حیران ہو گئی اور اس نے سبھی کے لیے یہ کیوجنا بنائی کہ آج کے بعد میں ان سب کو یہاں رہنے نہیں دوں گی ان کی جادوئی چھڑی چھوڑا لوں گی اور سچ میں وہی کیا اس نے لیکن جادوئی چھڑی نکلی تھی اور وہے اس جادوئی چھڑی نے جمیدانی کو آسمان میں الٹا لٹکا دیا اور وہے گری تو اس کے پران پکھیرو بھرنی ویسی بھرنی جس کو جیسا اگ بیہیف کرو گے آپ تو بھگوان آپ کو ویسا ہی فل دے گا یعنی کہ ٹیٹ فو ٹیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی دوستی میں دھوکہ دینا چاہیے